بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک تو مائی چینل سمپل ریسپی کیسے ہیں سب لوگ اللہ سے دعا ہے اپنے گھروں میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سمم آمین آج کی ہماری ریسپی ہے چکن نگٹس کی جو کہ گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے اور بچوں اور بڑوں کو سب کو بہت ہی پسند ہوتے ہیں تو چلیں اپنی آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو نگٹس بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں چار بریڈ کے سلائس لے لیے ہیں اور ان بریڈ کے سلائس کی جو یہ کنارے ہیں یہ میں کٹ کر دوں گی تو یہاں پہ میں نے یہ حاف کب ملک کا لیا ہے اور یہ بریڈ کی جو سلائس ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دودھ اور اس کو ہم سوک کر کے تھوڑی در کے لیے سائیڈ میں رکھ دیں گے تو جی یہاں پہ میں نے یہ 毙 کیجی بولنیس چکن لیا ہے اور چکن کو میں چاپر کے اندر ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم نے تھوڑی سا اس کا کیمہ بنا لینا ہے اس کو ایک دفعہ یعنی آپ اس کو چوب کریں اور اس کا کیمہ بنا لیں اس طریقے سے اب اس کے اندر ہم باقی انگریڈینٹس ایٹ کرتے ہیں یہ جو ہم نے بریٹ کو دودھ کے اندر بھگو کے رکھا تھا یہ سوفٹ ہو گئی ہے تو یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ون ٹی سپون پیپری کا پورڈر ون ٹی سپون بلیک پیپر پورڈر یعنی کالی میرز کا پورڈر اور ون ٹی سپون میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چکن پورڈر اب یہاں پہ ہاف ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے اور ون ٹی بل سپون کے قریب میں اس کے اندر سویا سوس ایٹ کر لیے تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون لسن پورڈر کا بھی ایٹ کیا تھا وہ میں آپ لوگوں کو دکھانا بھول گئی ہوں اگر آپ کے پاس لسن پورڈر نہ ہو تو آپ تھوڑا سا لسن کرش کر کے وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ ہم اچھی طریقے سے چاپ کر لیں گے تاکہ سب چیزیں اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں تو چلیں جی اب اس بیٹر کو ہم اس باول کے اندر نکال لیتے ہیں چکن کے نگٹس کے بیٹر کو یہ اچھے سے سب کچھ مکس ہو چکا ہے اور یہاں پہ کوٹنگ کے لیے میں نے یہاں میدہ لیا ہے اور یہ ایک انڈے کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس بریڈ کرم تو نگٹس بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ہاتھوں کو آئل لگا گے ہلکا سا گریز کروں گی تو اسے یہ ہمارے ہاتھوں پہ چپکیں گے نہیں اور اب آپ جس آپ لوگوں کو جس شیپ کے بھی نگٹس بنانے ہو اس شیپ کے آپ نگٹس بنا کے ایک ساتھ بنا کے رکھ لیں آپ یہ مجھے جس نے نگٹس بنانے تھے ابھی اس نے نگٹس میں نے تیار کر لیا ہے باقی نگٹس میں بھی باندے میں راؤں گی اور اب ہم اسی کوٹنگ شروع کرتے ہیں کوٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ہم میدہ لگائیں گے یہ میدہ اچھی طریقے سے لگا کے اور اس کو ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اس کو اس طریقے سے انڈے میں ڈپ کریں آپ اور اب ہم اس کو بریڈ کرم کی کوٹنگ کریں گے اچھی جس کو چاروں طرف ہم اس کو اچھی طریقے سے یہ بریڈ کرم لگا لیں گے تو یہ ہمارا ایک نگٹ ریڈی ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے میں اپنے یہ سارے نگٹس ریڈی کر لیتی ہوں اور ان کو آپ اس طریقے سے کوٹنگ کر کے یعنی نگٹس بنا کے اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں یہ تو یہ ہمارے سارے نگٹس ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں اور یہ آئیل میں نے گرم ہونے کے لیے لگ دیا تھا اس کو ہم نے بہت زیادہ ہائی اور ہیٹ پہ فرائی نہیں کرنا میڈیم آئیل ہونا چاہیے آپ کا یہ دیکھیں جی ہمارے مزدار سے نگٹس ریڈی ہو چکے ہیں ہم نے اس کو اچنا ہی فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس میں کلر آیا اس سے زیادہ اگر آپ اس کو پکائیں گے تو یہ دار کلر ہو جائے گا اور ہمارے نگٹس بلکل خراب ہو جائے گا بس اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اب یہ ہمارے مزدار سے یہ دیکھیں کتنے کرسپی سے ہمارے نگٹس ریڈی ہو چکے ہیں اوپر سے کرسپی اور اندر سے جوسی بلکل کی این اینس والے نگٹس لگ رہے ہیں تو آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک لیا اللہ حافظ